جوی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے بتائیں کہ سیاسی پناہ کے نظام میں بیک لوگ سے نمٹنے میں ناکامی اور غیر قانونی مہاجرین کو برطانی آمد سے روکنے کے لیے غیر موصر اقدمات پر برطانی حکومت کو اپوزیشن کے جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے سیاسی پناہ کے نظام میں بیک لوگ سے نمٹنے میں ناکامی اور غیر قانونی مہاجرین کی آمد روکنے کے لیے غیر موثر اقدمات پر برطانی حکومت کو اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے کڑی تنقید کا سامنا ہے اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ برطانے کے سیاسی پناہ کے نظام میں بیک لوگ سے نمٹنے کے لیے اپنے نکتہ نظر میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ہوم آفیس نے سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنے والے کے لیے چینل کو عبور کرنے والے لوگوں میں متوقع اضافہ سے نمٹنے کے لیے آخری لمحات میں ہوتل کے کمرے بک کرنے سے بچنے کے لیے مارکیز خریدے تھے لبی سی کو بتایا گیا کہ وزراء واقعی اب بارجز اڈوں خیموں کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور در حقیقت یہ سب کچھ ہوتل کے استعمال میں اضافہ کے ساتھ ہے جبکہ انہیں ہوتل کا استعمال ختم کرنا چاہیے کیونکہ وہ صرف پناہ کے فیصلے نہیں لے رہے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا لیبر بھی ہنگامی صورتحال میں خائموں کا استعمال کرے گی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ہوتل کے استعمال کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے ہمیں تمام اضافی چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بیک لوگ کو کم کرنا ہے حکومت نے حالیہ برسوں میں ہزاروں پناہ کے متلاشیوں کو ایرجس کرنے کے لیے جدو جہد کی ہے کیونکہ غیر فیصلہ کون مقدمات کا بیک لوگ بنا ہوا ہے اور پچھتر ہزار کے قریب بیک لوگ کے ساتھ بزراء ہوتل کے کمروں پر سالانہ تقریباً دو بلین پاؤنڈز خرج کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سننے کے منتظر ہوں کہ آیا وہ ملک میں رہ سکتے ہیں یا نہیں ریفیوجی ایکشن کے چیف ایکزیکٹیو نے کہا کہ یہ بات حیران کن ہے کہ ہوم سیکیٹری نے پناہ کے متلاشی لوگوں کو گھر دینے کے لیے حراستی کیمپ کے مقابلے میں ایک سرکاری ذریعہ کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اسی ہفتے عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس نے تین بار قانون کی خلاف ورزی کی محاضرین کے ساتھ اس کے غیر انسانی سلوکی ورہ سے انہیں سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں فرہد کازمی سین ای نیوز منچسٹر